دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں شام کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخر کار کیوں پر دھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑک گئے کسان نیتا راکٹ ٹکیت بولے پاکستان میں فوج قبضہ کرے بیٹھی ہے سرکار پر اور ادھر موڈی سرکار آخر کار کیوں دوستو راہل گاندھی نے کر دیا کھلا سمرتھن جیہاں تپردیش میں بن گئی بات راہل بولے انڈیا گڑ بندھن مل کر ہرائے گا بی جی پی کو سترہ سیٹو پر بنی ہیں بات کیوں آخر کار دوستو حسد دین ویسی نے بی جی پی کو بتا دیا تانہ شاہ ویسی بولے نہ یہ سرکار کسان کی نہ دلت نہ پچھڑوں نہ مسلمان کی اور آخر کار کیسے دوستو بھارتی جنتا پارٹی کے اوپر بھاری پڑے گا اتہ پردیش میں اکلیش اور راہل کا فارمولا تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے پاس میں گھنٹی آئے گی اس کو بھی ہٹائیے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے کسان نیتا راکٹ ٹکیت نے سرکار پر اٹھا ہے سوال راکٹ ٹکیت بولے وہاں پر سینہ کبزہ کرے بیٹھی ہے پاکستان میں اور یہاں پر موڈی سرکار دراصل آپ کو بتا دے راکٹ ٹکیت کا کہنا ہے کہ فلحال چندگڑ میں جو بیمانی ہوئی وہ سب نے دیکھا راکٹ ٹکیت نے چندگڑ والا مددہ اٹھا دیا کسان نیتا راکٹ ٹکیت نے کہا کہ ان کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ہم تین سو سیٹے جیتیں گے یا پھر چار سو سیٹے راکٹ ٹکیت نے کہا کہ فلحال بی جے پی بیمانی سے چناؤ جیتی ہے کسان نیتا راکٹ ٹکیت نے بتایا کہ سرکار کی جو بیمانیاں ہیں وہ صاف صاف دکھائی دے رہی ہیں یہی نہیں کسان نیتا راکٹ ٹکیت نے سوال اٹھایا ہے کہ سرکار جو دوستوں بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ ہم چناؤ جیتیں گے ہم چار سو سیٹ لے آئیں گے یہ سب کچھ انہیں پہلے سے ہی پتا چل جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ادھر پاکستان میں کس طریقے سے بیمانی کا ویڈیو لیکھ ہوا اور ادھر جو چندیگڑ میں بھاچپا نے کھلیاں بیمانی کی انہوں نے کہا کہ فلحال گڑھ بڑیاں کر کر چناؤ جیتنے کا کام کرتی ہے بی جے پی اور یہ بھی صاف چیتاؤنی دے دی ہے کہ کسان اپنے آندولن کو آگے بڑھائے گا شانتی پوڑھنگ سے لیکن تب تک واپس نہیں جائے گا جب تک کہ اس کی مانگیں پوری نہیں ہوں گی آپ کو بتا دے چلے دوستو پردھان منطری نریندر موڈی کے اوپر فٹ پڑے راہل گاندھی راہل گاندھی نے بی جے پی کو جم کر لپیٹا دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال تو راہل گاندھی نے بی جے پی پر حملہ بول دیا راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ اس دیش کے انداتاؤں پر آسو گیس کے گولے اور گولیاں داگ رہی ہیں دراصل ہوا کچھوں کل ہریانہ میں ایک وقتی کی گولی لگنے سے موت ہو گئی جس کے بعد ہنگنامہ مچ گیا کانگریز نے عام آدمی پارٹی پر بھی سوال اٹھا کانگریز نے کہا کہ فرحال بھگوتمان کو اس پر ایکشن لینا چاہیے ہریانہ کی پولیس پنجاب کے لوگوں کو گولیاں مار رہی ہیں آپ کو بتاتے چلے دوستو دراصل کل جم کر ہنگنامہ ہو گا جس کے چلتے ہریانہ میں گولی لگنے سے کسان کی موت ہو گئی جس کے بعد آپ کو بتاتے چلے یہ پورا معاملہ کافی آگے بڑھ گیا ہے ایدہ دوسری طرف کسانوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کی اس نیتی کے اوپر سوال اٹھیں گئی دوستو آپ سمجھئے کسان کو گولی لگنا ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمارے دیش کے لیے انہوں گاتا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال حسد دین ویسی کا بی جی پی کے اوپر حملہ اوپیسی بولے یہ سرکار نہ کسان کی نہ غریب کی اور نہ ہی دلت پچھڑوں کی دوستو آپ کو بتاتے چلے اوپیسی نے بی جی پی کو جمکل لپیٹا حسد دین اوپیسی نے کہا کہ یہ سرکار مسلم دلت اور پچھڑوں کے خلاف ہے اوپیسی نے کہا کہ اس دیش کا کسان سرکوں پر بیٹھا ہے لیکن سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے یہ ہی نہیں اوپیسی نے یہ بھی کہا کہ فیلحال آج جو خاص کر کے کسان اپنی مانگ کر رہا ہے وہ جائز مانگیں اس پر سرکار کو فیصلہ لے کر کسانوں کا سمرتھن کرنا چاہیے لیکن دوستو سرکار تو کسانوں کے خلاف ہے ظاہر سی بات ہے پردان منتری ہوں یا دوسرے لوگ ہوں دوستو فیلحال ہمیں ایک چیز آپ دکھائی دیتی کسانوں کا سمرتھن کرنے میں ہمیشہ بی جی پی ایک بیک فٹ لے لیتی اپنا یعنی کہ بیک آ جاتی اور اس سے ایک چیز تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ فیلحال کسان اپنے مددوں کو اٹھانا چاہتا ہے لیکن سرکار جو دوستو کسانوں کو ایک طریقے سے نظرانداز کرنے کا کام کرتی ہے اور یہ چیز صاف دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال کیجیوال کا فٹ فوٹ پڑا بی جی پی کے اوپر غصہ کیجیوال بولے انڈیا گڑ بندھن کی پہلی جیت ہوئی ہے انڈیا گڑ بندھن پہلے ہی جیت گیا ہے دراصل آپ کو بتا دے چلے کیجیوال کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں انڈیا گڑ بندھن تو جیتے گئی کیونکہ اس کی پہلی جیت تو چندگڑ چناؤں میں ہی ہو گئی تھی لیکن بی جی پی نے دھانلی کر دی اس کے بعد دوستو حالا کہ چندگڑ میں مئر چناؤں کا نتیجہ آ چکا ہے جہاں پر عام آدمی پارٹی کا مئر بن چکا ہے یہی نہیں دوستو مئر بننے کے بعد بی جی پی پوری طریقے سے بیک فوٹ پر ہے بی جی پی کے اوپر چوری کے آروپ بھی لگیں وہ بھی ایسے ویسے نہیں گمبھیر آروپ لگیں کیونکہ ظاہر سی بات دوستو انیل مسیح نے میں مانتا ہوں کہ وہاں پر یہ سب کچھ گھوٹا لکھی ہے لیکن دوستو ان کو انسٹرکشن دینے والا کون تھا کس کی باتوں کو انیل مسیح فولو کر رہے تھے یہ آپ اور ہم بخوب جانتے ہیں کہ اس میں انیل مسیح کا پرسنل فائدہ تو تھا نہیں یہ سب کچھ بی جی پی کے لیے کیا گیا اور بی جی پی کی بیمانی دوستو صاف دکھائی دے رہی ہے جہاں پر کھلیام لوگ تنتر کی حتیہ کی جا رہی اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کسی سرکار نے کھلیام بیمانی نہیں کی لیکن یہاں پر ہوئی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی کو لگا ایک اور بڑا جھٹکا اکلیش یادہو بولے انڈیا گڑھ بندھن کی جیت نشی تھے اب انڈیا گڑھ بندھن جیتے گا جیسے آپ کو بتا دے چلے اکلیش یادہو کو دوستو مدی پردیش میں کانگریز نے اکلیش کی ناراضگی بھی دور کر دی مدی پردیش میں ایک سیٹ اکلیش کے لیے چھوڑنے جا رہی ہے کانگریز ایدھا دوسری طرف اکلیش یادہو نے دوستو سترہ سیٹے کانگریز کی لیے چھوڑ دیئے یعنی کہ اب وہ تریسٹ سیٹوں پر چناؤ لڑے گی سکسٹی تری سیٹوں پر سپا اور سیونٹین سیٹ پر جو ہے وہ کانگریز چناؤ لڑے گی ایسے میں سپا اور اکلیش کا گڑھ بندھن پر مہر لگ گئی آپ کو بتا دے کل جب یہ بات آئی تو اجیر آئے جو کہ اتا پردیش کے کانگریز کے پردیش ادھاکش ہیں اور جو ہیں یہاں پر دوستو اکلیش یادہو کے پردیش ادھاک دونوں نے ملاقات کی جہاں پر سماج وادی پارٹی اور کانگریز کے کاری کرتا ہے ایک ساتھ نظر آئے جہاں پر جوش کا ماحول بھی دکھائی دے رہا تھا ان لوگوں نے پورا پلان بنا لیا ہے کہ اس بار دوستو موڈی سرکار کو جڑ سے اکھار کر فیکنگ جو اتا پردیش سے دوستو اگر دیکھا جائے تو پشم منگال میں ممتاب اینر جی کے دب دبا ہے صاف دکھائی دے رہا ہے ممتاب اینر جی لوگ صفحہ میں جم کر سیٹے جیتیں گی ایتا دوسری طرف کانگریز کو بھی وہاں پر حالانکہ اب تک کوئی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آئی لیکن فائنلی یہاں پر سب کچھ پتہ چل چکا ہے دوستو اور ایک بات صاف ہو چکی ہے کہ صفحہ اور تمام لوگوں کے بیچ میں دوستو یہاں پر وہ ہو گیا ہے گڑ بندھن لیکن اس میں ہمیں ایک چیز نظر یہ آئی کہ یہاں پر بی جی پی کو دوستو ایک بڑا لاؤس ہوتا ہے وہ نظر آئے گا لوگ صفحہ کے چناؤں میں کیونکہ آپ کو بتاتے چلیں اکلیش یادہ کہ اس بیان کے بعد بی جی پی مہرکم مچہ ہوا بی جی پی ٹینشن میں آگئی ہے کہ آپ کیا کریں کیونکہ اتہ پردیش ایک بڑا راج جے دوستو جہاں پر سب سے زیادہ لوگ صفحہ کی سیٹے ہیں آپ کو بتاتے چلیں دوستو بی جی پی کے اوپر بھڑک گئے کسان کسان بولے ہمارے اوپر آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں ہمیں دھوان دھوان کیا جا رہا ہے پھر بھی کسان سب کچھ سہن کر رہا ہے داصل دوستو یہ بات تو بہت ہی افسوس جنہ ہے کہ کسانوں کے اوپر لگتار جو ہے ہاں پر آسو گیس کے گولے دا گے جانا اور کسان پھر بھی دوستو سب کچھ سہن کر رہا ہے لیکن کچھ میڈیا ہیں دوستو گودی میڈیا چینل جو کہ لگتار کسانوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کرٹیسائز کر کر ان کو نیچہ دکھانے کا کام کر رہے ہیں آپ کو بتا دے چلیں یہ ہی نہیں کسانوں کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کسانوں نے لے لیا قدم پیچھے کسان خود ہی فسے یہ سارے تھمنل کون بناتا ہے گودی میڈیا اس میں سب سے پہلا نام دوستو زینیوس کا آتا ہے اور اس کے بعد آج تک کا آتا ہے اور پھر تمام گودی چینل ہیں یہ لوگ کسانوں کا دوستو آندولن کو بدنام کرنے میں لگے رہتے ہیں ہر بار ہر بار جب بھی کوئی موڈی کے خلاف سرکو پر اترتا ہے تو اس میڈیا کی ایک کمزوری ہم نے دیکھی ہے وہ موڈی سرکار کو ڈیفین کرنے میں لگ جاتی ہے پوری میڈیا کیونکہ ظاہر ایسی باتیں موڈی جین کے پپا ہیں جی ہیں اب پاپا کو پاپا کے بارے میں برا تھوڑی نہ سنیں گے دوستو یہ لوگ آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر فٹ پڑے عمالی کرجن خرگے خرگے نے بی جے پی کو دی چیتاؤنی کہا دیش کی جنتا کے سبر کا کو آزمارہ ہے بی جے پی اگر جنتا کا سبر کا بانٹ ٹوٹا تو اس دیش کیلئے اچھا نہیں ہے آپ کو بتا دے چلے خرگے نے کہا کہ دیش میں جنتا کو بھڑکایا جا رہا ہے ایک سماج کو دوسرے سماج سے ایک ذات کو دوسرے ذات سے لڑوانے کا کام بی جے پی کرتی ہے خرگے نے کہا کہ مڑی پر میں یہ سب کچھ کس نے کر آیا ہے سب کچھ میں دوستو کہیں نہ کہیں بی جے پی شامل تھی یہ آروپ لگتے رہتے ہیں بی جے پی کے اوپر کہ وہ ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑوانے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتی ہے دوستو اور بھڑوا دیتی ہے ہم نے دیکھا ہی ہے کیسے مندر مسجدوں پر مسلمان کو بھڑوایا جاتا ہے کیا دوستو یہ دھورہ چاری ترنی ہے کہ آپ دوستو دوسرے دیش میں جا کر عرب دیش میں جا کر مندر بنا رہا ہو اور یہاں کے مسلمانوں کی جو بیچاروں کی مسجدیں اس کو تلوانے کا کام کر رہا ہو مطلب عرب دیش میں مندر بنا رہا ہو وہاں کے مسلمانوں سے پیار جاتا بنا رہا ہو اور دوسرا دھرم اسطل بھی بنا رہا ہو حالانکہ وہاں مندر بنتا ہے اچھی بات ہے دوستو ہر دھرم کے ایک اسطل ہونا چاہیے ویدیش میں رہنے والوں کے لیے لیکن دوستو آپ سمجھئے ایسا ہی بھارت کے لیے بھی سوچنا چاہیے موڈی جی کو کہ جو مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے ورشپ ایکٹ کے دوارہ لیکن یہاں پر یہ سرکار دوستو سن نہیں رہی ہے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آپ ویدیشوں میں جا کر تو مزدیتوں کی جہاں پر خاص مسلم رہتے ہیں وہاں پر مندر بن با رہا ہو لیکن جب بھارت کی بات آتی ہے تو آپ کا دھرم آپ زند صاف آتا ہے مطلب کہ ویدیش کے مسلموں سے پیار اور اپنے دیش کے مسلموں سے نفرت آپ نفرت بھرنے کا کام کرتے آپ کے لوگ جیشیرام کے نعرے لگاتے ہیں گوہتیا کے نام پر مسلموں کو پیٹ دیتے ہیں کبھی مسلموں سے کہتے ہیں کہ ساری مزدیتیں خالی کر دو ورنہ ہم تم سے چھین لیں گے اب دوستو مسلموں کے دھرم اسطل حالانکہ ان کی اوقات تو ہیں نہیں چھیننے کی جو لوگ بولتے ہیں لیکن میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ نفرتی بھاشا کا کیسے بی جی پی سمردن کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جم کر گرشتے ہوئے نظر آئے جو ہیں ہاں پر دوستو دیکھ ویجے سنگھ دیکھ ویجے سنگھ نے سنا دی کملنات کی آواز کملنات کر رہا ہے دوستو کانگریس کے کاری سر کرتاؤں کے ساتھ بیٹھا کے ہیں کیونکہ راہو الگاندھی دوستو بہت جلدی لوگ صفحہ کا چناہ ہونے والا ایسے میں دوستو آپ کو بتا دے چلے دیکھ ویجے سنگھ نے بتا دیا کہ کملنات کے کہاں بیزی ہیں اور دیکھ ویجے سنگھ نے صاف کر دیا کہ کملنات کہیں نہیں جانے والے دراصل کئی دنوں سے گودی میڈیا یہ اڑانے میں لگی تھی کہ کملنات بی جے پی میں شامل ہوں گے اب آپ سمجھئے دوستو ہر ایک پت سے نوازہ ہے کانگریس نے کملنات کو وہ مدری بھی رہے ان کو سی ایم بننے کا موقع بھی ملا دوستو اور تمام چیزیں ہوئیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا گیا کہ اب کملنات چھوڑنا آئیں کیونکہ ان کو راج سبا کا ٹکٹ بھی نہیں دیا کانگریس میں ایسے میں دوستو اب تمام چیزیں سامنے آئیں تھی لیکن ایک چیز یہ صاف تھی کہ فرحال کانگریس منا لے گی کملنات کو یہ سب بی جے پی اڑا رہی تھی جھوٹا جھوٹا ایسے میں کملنات دوستو بہت پرانے ہم آنا جاتا ہے وہ اندرہ گاندی کے تیسرے بیٹے کھیلاتے تھے وہ تو ایسے میں دوستو وہ تفسس آتھ ہیں جب وہ جوان ہوا کرتے تھے بتایا جاتا ہے اور صاف دکھائی دیر آئے کہ فرحال اس وقت کملنات سے لے کر تو تمام چیزیں یہ سامنے آئی ہیں جہاں پر اب یہ صاف ہو گیا کہ فرحال دوستو کملنات یہی پر رہیں گے دیکھئے دوستو دنیا میں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں سرکاریں آتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن دوستو وہ اپنا ایک وجود چھوڑ جاتی ہیں مجھے پورا یقین ہے جب موڈی جی ستہ سے باہر جائیں گے تو اس دیش کے پاس صرف ان کے لئے کڑوی یادیں ہوں گی موڈی کے نام کی کیونکہ پردھان منتری موڈی نے دوستو جس طریقے سے دیش میں رہنے والے لوگوں کا اپمان کیا ہے میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے ایک دھرم کی راجنیتی ہوئی ہے یہ بہت غلط ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی کو یہ سمجھنا ہوگا دوستو کہ اس دیش کی جو راجنیتی ہے وہ بھائیچارے سے چلتی ہے پیار محبت سے چلتی ہے نہ کہ لوگوں کو لڑوانے سے اس سے پہلے بھی کئی سرکاریں آئیں کئی گئیں ابھی بھی دوستو کئی سرکاریں آئیں گے اور جائیں گی اور جب آپ سوچیے تو سرکار ہیں انسان بھی پرمننٹ نہیں ہے دنیا میں ہم آئے ہیں چلے جائیں گے دوسرے آئے ہیں چلے جائیں گے تو یہ ادنی سوچنے چھئی کہ ہم پرمننٹ ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو چناو آئیوک پر گری گاج ای وی ایم والے مدد پر دوستو سیانی بلی کی طرح کھمبہ نوچنے لگا چناو آئے ہو دوسرے دوستو اب چناو آئے ہو بیک فٹ پر آ گیا ہے چناو آئے ہو کا کہنا ہے کہ ویلڈ پیپر سے چناو نہیں کرایا جا سکتا لیکن ہم آپ لوگ کو آشواسن دیتے ہیں کہ اب ہم ای وی ایم کی پوری جانکاری وپخش کو دی جائے گی لیکن دوستو جانکاری سے کیا مطلب ہے آپ سمجھئے اب چناو آئے ہو کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی جانکاریاں ہیں جو وہ ہم آپ کو دیں گے اور بتائیں گے کہ ای وی ایم میں کوئی گربری نہیں ہے مطلب پوری آپ کو ڈیٹل دے جائے گی ایسے لیکن زیادہ تک ہم نے کافی بڑے بدلاؤ کریں گے اس چناو میں لیکن دوستو مدہ پھر وہی ہے ای وی ایم میں کچھ بھی گھوٹالا پہلے تھی کر کے لاسکتے ہو آپ آپ ای وی ایم میں کیا جانکاری دوگے اس کا نمبر بتاؤگے سیریل نمبر بتاؤگے کیا بتاؤگے آپ ایسا تو ہے نہیں کہ دوستو ایک ایک مشین چیک کرے گا اتنی ساری مشینیں ہوتی ہیں دوستو ای وی ایم اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہیں پر بھی کسی بھی مشین میں گھوٹالے ہو سکتے ہیں اور میں یہ سوچتا ہوں دوستو کہ جب پاکستان جیسے دیش میں ای وی ایم سے چناو نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے دیش میں کیوں آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر بھڑک گئے نریش ٹکیٹ نریش ٹکیٹ کا اعلان کہا سارے کسان ایک ساتھ ہے کوئی کسان ادھر ادھر نہیں ہے تتر بتر دراصل آپ کو بتا دے چلے کسان نے تراکر ٹکیٹ کی بھائی نریش ٹکیٹ نے اعلان کر دیا کہ تمام کسان ساتھ ہیں اور تمام کسان ساتھ رہیں گے نریش ٹکیٹ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ یہ تمام کسان جو اپنی بات رکھ رہا ہے دوستو اس مددوں پر کہیں نہ کہیں یہ سرکار گھٹی ہوئے نظر آ رہی ہے نریش ٹکیٹ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ فیلحال وہ سرکار کو لے کر کافی گمبھی چنتہ کا وشے بن چکا ہے دوستو اور اسی کو لے کر کہیں نہ کہیں دوستو اب پردھان منتری نریش ٹکیٹ سے لے کر تو بی جی پی کے تمام دگج نیتاؤں تک پر جو ہیں ہاں پر غصہ فوٹ تا ہوا نظر آ رہا ہے صاحب دکھائی دے رہا ہے دوستو کہ فیلحال اس بخر وپکش نے اپنا پورا پلان سٹ کر لیا ہے بی جی پی کو نشانے پر لینے کیلئے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پارٹی اوپر فٹ پڑے سن جراوت سن جراوت بولے اس دیش کا کسان کو اپمان کرنا بند کرے موڈی سرکار ان کے ساتھ آتنگ وادیوں جیسا ویوار کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کیا اب آپ ان کو مسائلوں سے اڑا دوگے کیا آپ راکٹ داگ ہوگے کسانوں کے اوپر آپ کو بتا دے چلے دراصل دلی آنے کیلئے روکنے کیلئے کسانوں کو دوستو بیریکیڈنگز لگائے گا کیلے ٹھوکی گئیں پتھر کی دیواریں بنائیں گئیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو کری جا رہی ہیں لیکن اسی کو لے کر دوستو بری طریقے سے یہ سرکار گھر گئی ہے سیدھے سیدھے آپ کو بتاتے چلے سرکار کے اوپر حملہ ور ہو گا یہ لوگ خاص کر کے سن جراوت نے صاف کہا ہے کہ سرکار کی ناکامی صاف دکھائی دے رہی ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال جنتا جس طریقے سے اس مہیم سے دوستو گزر رہی ہے یا پھر جنتا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دیج دیکھ رہا ہے دوستو تو کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے دوستو آپ بھی سمجھئے کہ فیلحال یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سرکار کی نیتیاں صاف دکھائی دے رہی ہیں اور دوستو ایک چیز وہ ہو جاتی ہے کہ فیلحال یہاں پر تمام چیزیں صاف صافے کہیں نہ کہیں دوستو وہ بن جاتا ہے نیرٹیف جس میں کہیں نہ کہیں وہ ہو گیا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتہ پاٹی کے اوپر فٹ پڑا جو ہیں یہاں پر دوستو اکلیش یادہ اکلیش یادہ نے بی جے پی پر لگایا گم بھی آ رہا اکلیش بولے بی جے پی نے اتہ پردیش کی جنتہ کو ٹھگنے کا کام کیا ہے اتہ پردیش اب اتہ پردیش نہیں بلکہ پیپر لیک پردیش بن چکا ہے جہاں پر سپنوں کو توڑا جا رہا ہے یو آؤں کے اکلیش نے کہا کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں پرکچھاؤں کے لیے ان کے سارے سپنے چکنا چور ہو جاتے ہیں اگلے ہی دن ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا ہے آپ کو بتاتے چلے یہ ہی نہیں اکلیش یادہ نے سوال اٹھایا ہے کہ آخرکار مودی سرکار جو یوگی زیرو ٹولرنس کی بات کرتے ہیں جہاں پر دوستو آئے دن ریپ گھٹنا ہے عام بات ہو چکی ہیں اور پیپر لیک تو ایسا لگتا ہے دوستو جیسے چلتے پھر سے ہستے کھیلتے ہو جاتا ہے یہی کارنہ جو اکلیش یادہ جم کر یوگی کو گھیر لیا ہے آپ کو بتاتے چلے دوستو فیلحال راہول گاندھی نے بڑا دی بی جی پی کے ٹینشن ایز بار دوستو کئی دگجوں کو ٹکٹ ملنے والا ہے دسل لوگ صبح میں دوستو اکلیش یادہ اپنے ان پرتیشوں کا نام واپس لے لیں گے جن کو گھوشت کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو بتاتے چلے کئی ایسی سیٹے ہیں جن سترہ سیٹوں کو کانگریز نے مانگا ہے اور یہی کارنہ جو کانگریز کے ساتھ سترہ سیٹوں پر جو بات بنی ہے دوستو اس میں کئی ایسی سیٹے جہاں پر اکلیش اپنے پرتیشوں کو گھوشت کر چکے ہیں لوگ صبح میں لیکن اکلیش کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پرتیشوں کا نام واپس لے لیں گے جن سیٹوں پر کانگریز بول رہی ہے ایسے میں دوستو دیکھا جائے تو اکلیش یادہ نے جو کئی سیٹوں پر چناؤ کا اعلان کیا ہے وہاں پر نام واپس لیتے وہ نظر آئیں گے مطلب صاف ہے دوستو کہ اب آنے والے سمیں میں کافی چیزیں ہمیں بدلتی بھی نظر آ سکتی ہیں اس کو لے کر ایک موٹیو نیرٹیو بھی بنتا ہو نظر آ رہا لیکن فلحال ایک چیز صاف ہو چکی ہے یہاں پر اب نئی چیزوں کو لے کر دوستو چرچہ ہونے والی جس کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ سرکار گھرتی ہو نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال بھارتی جنتہ پارٹی پر گری گاج جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو محمطہ بن رجی نے بی جے پی کو جم کر گھیرا محمطہ بن رجی نے کہا کہ بی جے پی کے لوگ دوسرے دھرم کا اپمان کرتے ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے یہ پورا معاملہ پگڑی کو لے کر جہاں پر ایک پگڑی پہنے ہوئے شک کو بی جے پی کی نیتاؤں نے محلہ نیتاؤں نے وہ بتا دیا خالستانی جہاں پر جم کر ہنگامہ بچ گیا اس شک نے کہا آپ سمجھئے ایک بندے کو آپ وہ پگڑی پہنے ہوئے ہیں تو آپ اس کو خالستانی کیا رہا کوئی ٹوپی پہنے ہوئے ہوگا تو آپ اس کو آتنگوادی کے دوگے اور بی جے پی کا تو کام ہے دوستو بی جے پی ہر دھرم کو ٹارگٹ کرتی ہے بس ایک ہندو دھرم کو کبھی وہ ٹارگٹ نہیں کرتی آپ نے کبھی سوچا ہے کبھی بھی بی جے پی نے ہندو دھرم کے بارے میں کیوں نہیں بولا کیونکہ ہندو بھائیوں سے ہی تو اسے ووٹ ملتا ہے اگر وہ اسی دھرم کے خلاف بول دے گی دوستو تو لات مار کے باہر نکال دیا جائے گا اسی لئے بی جے پی بہت چالا کی اپناتی ہے بی جے پی نے اپنے تمام نتاؤں کو یہ سیغ دے رکھی یہ دوستو کہ دوسرے دھرم کو آئے دن گھیرتے رہو تاکہ ہندو بھائیوں کو یہ لگتا رہا ہے کہ بی جے پی فل ہندو ویرودی ہے وہ ہندو سمرتھک ہے اور ہمیں بی جے پی کوئی ووٹ دینا چاہیے اسی لئے بی جے پی سارا شڑینت رچتی ہے وہ اپنے تمام نتاؤں کو ایک کلاس دیتی ہے کوچنگ کلاس اس کوچنگ کلاس میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ کیسے دوسرے دھرم کو ٹارگٹ کرنا ہے کیسے عیسائیوں کے چل جو پر چڑھ کے جھنڈے لگا دینا ہے کیسے عیسائیوں کے دھرم کو ٹارگٹ کرنا ہے مسلموں کے دھرم کو ٹارگٹ کرنا ہے سکھ کے دھرم کو ٹارگٹ کرنا ہے اور آج اگر دیکھا جائے تو بی جے پی کے آنے کے بعد ہر دھرم ٹارگٹ ہو رہا ہے صرف ہندو دھرم کو چھوڑ کے کیونکہ دوستو بی جے پی کو ہندو دھرم سے ہی ووٹ ملتا ہے اس لئے وہ ہندو دھرم کو اپنا کر باقی سارے دھرموں کا اپمان کرتی ہے جبکہ دوستو آپ سمجھئے کسی بھی دھرم کوئی سا بھی دھرم یہ نہیں کہتا کہ آپ دوسرے دھرم کا اپمان کرو یا پھر اس پر سوال اٹھاؤ فیلال دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے سبسکرائب کریں تاکہ اسے ویڈیو آپ کو آگے بھی دوستو ملتے رہے اور آپ ہم سے جڑے رہیں